الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاما لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذي لهم في صلاتهم خاشعون والذی لهم عن اللغم معلظون والذی لهم لززکاة فاعلون والذی لهم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن امدوى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذی لهم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولهم نبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمين اللہ تبارک و تعالی کامیاب مؤمنین کے جو اوصاف بیان فرماتے ہیں پانچ کا تذکرہ آپ نے اللہ کے خلد سے سنا اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنتے ہیں اسے ہم سب کے لئے ناپے بنا دیں آمین چھتا وصف کامیاب ایمان والو کا یہ ہے کہ والذینہم لأماناتهم وعہدهم راعون وہ وعدوں کی بھی رعایت کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں وعدوں کو نباتے ہیں وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے اس کا خلاصہ یہ ہے اور اس زمنہ میں کچھ مفید باتیں الحمدللہ ہمارے سامنے آئی مثلا یہ کہ سب سے پہلے تو وہ وعدے ہیں جو ہم نے اپنے رب سے کیے ہیں اس میں تین قسم کے وعدوں کا دسکرہ سن چکے اس کے بعد بندوں کے جو آپس میں وعدے اور معاہدے ہیں وہ بھی شامل ہیں بندے بھی آپس میں جتنے بھی وعدے کرتے ہیں ان وعدوں کا تعلق سیاست سے ہوں یا آپس کے معاملات سے ہو یا آپس کے تعلقات سے ہو تمام کے تمام سیاسی سماجی اور اسی طرح اس کے علامہ جو وعدے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں قرآن پاک نے یہ علامت بتلا دی کہ کامیان مسلمان ہر اچھے اور سچے وعدے کو پورا کرتا ہے اور اس کے ہم سب پابند ہیں ہاں البتہ خدا نہ خاصتہ کسی نے کسی سے کوئی ناجائز وعدہ کیا تو پھر اس کو پورا کرنے کے ہم پابند نہیں ہیں ورنہ وعدہ سیاسی ہو تو بھی جیسے سب ہی جانتے ہیں سیاست میں آنے والے سیاست سے پہلے کیسے کیسے وعدے کرتے ہیں جو سیاسی وعدے ہیں اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے تو کمران اگر وعدے کرے اپنے عوام سے اس کے بھی وہ پابند ہیں ہم اگر اپنے ملک میں رہنے کے لیے جو شرائط ہیں اور جو اصول ہیں اس کو قبول کر کے گویا جو وعدے کرتے ہیں ہم بھی اس کے پاون ہیں وغیرہ آپس کے تعلقات میں ہم جو ایک جسرے سے وعدے کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں قرآن کریم نے متقیوں کے جو اوصاف بیان کیے اس میں ایک یہ بھی ہے جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وہ وعدہ چاہے مسلمان سے کیا ہو غیر مسلم سے کیا ہو سمجھے نا کسی غیر مسلم سے آپ کے کاروباری تعلقات ہیں مثلا کچھ مال آپ نے دیا کچھ مال آپ نے لیا پیسے لینے دینے کا وعدہ ہے مہینے کے بعد پہلی تاریخ کو میں مثلا آپ کو دے دوں گا اب یہ وعدہ آپ نے تجارت کے اعتبار سے کسی مسلمان سے کیا ہے تب بھی آپ اس کے پابن ہیں غیر مسلم سے کیا ہے تب بھی پابن ہیں یہ ہماری ایک پہچان ہونی چاہیے حضراتِ صحابہ اس کا بہت لحاظ رکھتے تھے جو واقعہ میں سنانے جا رہا تھا سیدنا حزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے رازدار صحابی تھے حضور اکثر اپنی راز کی باتیں ان سے کیا کرتے تھے ان کا یہ واقعہ ہے کہ جس وقت آپ ہجرت فرمانے کے لیے مکت المکررمہ سے مدینہ منورہ آ رہے تھے تو راستے میں مشرقین مکہ کے اس لشکر سے ان کی اور ان کے والد کی ملاقات ہو گئی جو جنگِ بدر کے لیے جا رہا تھا ابو جہل نے آپ کو پکڑ لیا اور پوچھنے لگا کہاں جاتے ہیں تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہم تو مدینہ جا رہے ہیں ابو جہل کہنے لگا پھر تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں کیونکہ تم تو مدینہ جانے کے بعد ہماری خلاف جنگ میں شرکت کروں گے اور ہم سے ہی لڑوں گے لہٰذا ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں حضرت حزیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے دیکھو بھائی ہمارا مقصد تو جنگ میں شرکت نہیں ہے حضور کی صحبت ہے حضور کی زیارت ہے یہ ہمارا مقصد ہے ابو جہل کہنے لگا کہ اگر یہی بات ہے تو وعدہ کرو کہ مدینہ میں جانے کے بعد حضور کے ساتھ رہوں گے ان کی زیارت تو کروں گے لیکن ان کے ساتھ ہمارے خلاف جنگ میں شرکت نہیں کروں گے وعدہ کرو حضرت حزیفہ ابن یمان رضی اللہ انہوں نے وعدہ کر لیا اور اس وعدے پر انہوں نے چھوڑ دیا میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں یہ ایک عجوبہ سے کم نہیں یہ بات کوئی دشمن صرف اتنی سی بات پر چھوڑ دے گا اعتماد ہی نہیں رہا چکے حال یہ ہے سماج میں بہت کم لوگ اس کی طرف دھیان دیتے ہیں وعدے کو تو کچھ گناہ ہی نہیں سمجھتے وعدہ خلافی کو تو بہت آسانی سے ہم ہر کسی سے وعدہ کر بھی دیتے ہیں اور بہت آسانی سے ہم ہر کسی کے وعدے کو تقریباً توڑ بھی دیتے ہیں خیال بھی نہیں ہوتا دھیان بھی نہیں ہوتا اور بھائیوں ہم مسلمان ہیں کتاب و سنت کی ہدایات ہمارے پاس ہیں اگر غیر مسلموں کو ان کے وعدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو ان میں اور ہم میں تو فرق ہونا چاہیے وہ حال ہمارا نہیں ہونا چاہیے جو ان کا ہے ہم اللہ کو ماننے والے رسول اللہ کی شریعت پر چلنے والے دشمنوں کے نشکر میں انہیں کوئی پروف لیے بغیر ہے نا اس زمانے میں تو یہ آدھار کار وغیرہ آپ کے تھے ہی نہیں اور کوئی موبائل نمبر تھے ہی نہیں بس صرف اتنے سا وعدہ لیا اور چھوڑ دیا ہم نے کہا تھا وجہ یہ ہے کہ انہیں بھی یقین تھا کہ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں ان کے ماننے والے بھی کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں انہیں یقین تھا کہ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ حضور کی صرف زیارت کریں گے ان کے ساتھ ہمارے خلاف جنگ میں شرکت نہیں کریں گے تو اب سواری پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اس کے خلاف کے انہوں نے چھوڑ دیا اب یہ مدینہ منورہ پہنچے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ملاقات ہوئیں اور سفر کی کارگزاری سنائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ابو جہل نے ہمیں پکڑ لیا تھا اور پھر جب ہم نے یہ وعدہ کیا کہ ہم صرف آپ کی زیارت کریں گے جنگ میں شرکت نہیں کریں گے تو اس وعدے پر انہوں نے چھوڑ دیا اب جس وقت حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تھے اس وقت صورت حال یہ تھی کہ حضور صحابہ کو لے کر جنگ بدر کی تیاری کر رہے تھے آخری مرحلے میں تھی وہ تیاری اب آپ کو پتا ہے جنگ بدر اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ تھا اور پہلی جنگ تھی اور اس وقت جو صورت حال تھی ذرا اب وعدے کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائے بہت اہم وہ جنگ تھی ایک طرف دشمنہ نے اسلام مسلمانوں کو مٹا دینے کی عراجت ہے پوری تیاری کے ساتھ ہی تو آئے تھے دوسری طرف مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ابھی ابھی تو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر کے آئے تھے مشکل سے دو دھائی سال گزرے حالات ابھی سمجھ بھی نہیں پائے تھے اور ایک بڑے لشکر جو پوری ساز و سامان و تیاری کے ساتھ آیا ہے اس سے مقابلہ ہے مسلمانوں کی تعداد صرف تین سو سمجھے نا ساز و سامان بھی کچھ خاص زیادہ نہیں بہرحال ایسی صورت میں ایک ایک فرد کتنا قیمت ہی ہوتا ہے یہ کون نہیں سمجھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو وعدے کی اہمیت سمجھانا چاہتے تھے اس لیے جب آپ کو یہ کاردوزاری سنائی کہ ابو جہل نے اس وعدے پر ہمیں چھوڑا تو آپ نے فرمایا اگرچہ اس وقت مسلمانوں کے لشکر میں ایک ایک فرد بہت اہم قیمتی ہے ضرورت ہے لیکن چونکہ تم نے وعدہ کیا ہے دشمنوں سے ہمارے دشمنوں سے جو ہمیں مٹانے آئے ان سے ہی تم وعدہ کر کے آئے ہو کہ تم صرف حضور کی زیارت تو کروں گے جنگ میں شرکت نہیں کروں گے لہٰذا اس وعدے کے بعد اب تمہیں جنگ بدر میں شرکت کی اجازت نہیں ہے کچھ اندازہ لگائی ہے بھائیو کوئی معمولی بات ہے وہ جنگ بدر جس میں شریک ہونے والے ہر صحابی کے لیے مقصرت کی بشارت لیکن آقا نے یہ بتلا دیا امت کو یہ سبق دیا کہ جنگ بدر جیسی جنگ میں شرکت اگر پہت بڑی فضیلت کی بات ہے تو وعدے کو نبھانا بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور جنگ بدر سے محرومی بہت بڑی بدبختی ہے تو وعدہ خلافی بھی بولو بہت بڑی بدبختی ہیں بھائیو اس قصے میں ہمیں جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے آپ دیکھئے نا کتنا خطرناک قسم کا دشمن ہے ابو جہل اس امت کا فیرون کہا جاتا تھا اسے لیکن اس سے بھی جب وعدہ کیا آقا نے یہ تعلیم دی کہ وعدہ وعدہ ہوتا ہے دوست سے کیا جائے یا دشمنوں سے کیا جائے آج چونکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی یہ اس کی نہ ہو سکت ہے کہ ایک دوسرے سے اعتماد اور بھر ہوتا بولو ختم ہو گیا نا شوہر روزانہ بیوی سے نجانے کتنے وعدے کرتا ہے ادھر بیوی بھی نجانے شوہر سے کتنے وعدے کرتی نہیں کرتی ہر ایک کے گھر کا حال اپنا مختلف ہے یہی حال اولاد ماں باپ ماں باپ اولاد بھائی بہن بہن بھائی وغیرہ لیکن سب کو معلوم ہے یہ خالی کہتے ہیں کچھ کرنے والے ہیں نہیں بیویہ بھی جانتی ہیں اور تقریبا سب جانتے ہیں یہ خالی کہتا ہے ابھی یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے یہ کب کرے گا اعتماد ختم ہو گیا وعدہ خلافی کی یہ لہوست ہے اگر ہم واقعہ اپنے اندر اپنے ایمان میں کمال چاہتے ہیں تو اس کے لیے جن اوصاف اور جن اعمال کو ہمیں اپنانا ہے ان میں ایک یہ بھی ہے جب وعدہ کر لو کسی سے اول تو کسی سے وعدہ کرو ہی من جب آپ نے کسی سے وعدہ کرنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر وعدہ کی دیئے سمجھے نا اب جب وعدہ کر ہی لیا تو پھر جہاں چکھوں سے کہ اسے نبھائیے وعدہ خلافی بلکل مت کی دیئے ہاں اگر آپ مجبور ہو گئے وعدہ پورا کرنے پر تو معذرت پیش کر دی گئے ورنہ یہ وعدہ خلافی کرنا مؤمن کی شان نہیں منافق کی پہچان ہے حدیث میں ہے اور اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے میں اتنی سی بات بترا دوں قرآن و حدیث میں وعدہ خلافی کی جو مضمتیں بس اس مضمون کو یہاں بھی سمیتنا چاہتا ہوں قرآن پاک میں پانچ قسم کی وعیدیں آئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو وعدہ خلافی کرتے ہیں کتنی وعیدیں بولو پانچ سنیے نمبر اُلَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ بِعَهْدِ اللَّهِ وَعَيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَلِيلًا اُلَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ یہ تحلی وعید جو لوگ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں دنیا میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ آخرت کی نعمتوں اور جنت کی نعمتوں میں ان کا تو کوئی حصہ ہے ہی نہیں لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ اللَّهِ تَبَالَكُ وَتَعَلَى قیامت کے دن اچھے انداز میں ان سے بات نہیں کریں گے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْزُرُ إِلَيْهِمُ اور تیسری وعید ان کے لیے ہے کہ حق تعالیٰ نظر شفقت نظر محبت اور نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں وَلَا يُذَكِّهِمُ چوتھی وعید ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارت و تعالیٰ ان کو ان کے عذاب سے پاک بھی نہیں کریں گے ان کو ان کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے پانچویں وعید یہ ہے کہ دردناک عذاب ہوگا اب کیسا عذاب ہوگا اسے بیان نہیں کیا اس لیے نہیں بیان کیا کہ اس کے بھیانت انجام کو اور اس کے خطرناک ہونے کو سمجھنا بظاہر دشوار ہے اس نے فرما دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بھائیو یہ پران ہے جو وعدہ خلافی کرتے ہیں ان کے لیے یہ پانچ وعیدیں مسلم شریف کی روایت میں ہے قیامت میں ہر اس شخص کو پہچان لیا جائے گا جو دنیا میں وعدہ خلافی کرتا تھا اس کی پہچان یہ ہوگی کہ پیچھے کے حصے میں ایک بڑا جھنڈا گھار دیا جائے گا جس کو دیکھ کر ہر کوئی پہچان لے گا کہ یہ وہ شخص ہیں جو دنیا میں بہت تھوکتا تھا بڑی بڑی پھیکتا تھا اور حاکتا بہت تھا بہت وعدے خلافیہ کرتا تھا زور زور سے وعدے کرتا تھا اور ہر وعدے کے خلاف کرتا تھا جو جتنا بڑا وعدہ خلافی کرنے والا ہوگا حدیث میں آتا ہے اس کا جھنڈا اتنا ہی اوچا ہوگا اگر سے یہ حقیقی وعدے تو ان لوگوں کے متعلق ہیں جو بے ایمان ہیں بے ایمان میں جو وعدہ خلافی کرنے والے کافرین میں جو وعدہ خلافی کرنے والے یہ وعدے در حقیقت تو ان کے لیے ہیں لیکن اگر ایمان والے بھی ایمان ہونے کے باوجود وعدہ خلافی کرتے ہیں تو وہ بھی ان وعدوں میں شامل ہو سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی برکت سے ان پر رحم فرما دے تو اسے کوشنے والا کوئی نہیں لیکن بہرحال وعدہ خلافی کی بڑی مضمت ہے بڑی وعدے ہیں اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو حقائط سمجھا دیں من کی توفیق تا فرمائے آمین وآخر دعوان آمین الحمدللہ